موسیقی نمسکار زی بنجاب رنہ احماچل آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ گورف شکلہ حاضر ہوں مدے کی بات لے کر دوہزار سترہ کے فائنل سے پہلے کا سیمی فائنل مانا جارہا خرور صاحب کا اپ چناف کانگریس نہیں لڑ رہی ہے جہاں کیپٹن امرندہ سنگھ نے اپ چناف نا لڑنے کا اعلان کیا ہے حالانکہ اس فیصلے کا کانگریس میں ہی ویروت بھی شروع ہو چکا ہے پارٹی کے ورش نیتا جگمیت براد نے اسے لوگوں کے ساتھ بڑا دھوکھا بتایا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ سکی کے اناؤنسمنٹ کے بعد کانگریس نے یوٹن کیوں لیا کیا پنجاب میں ہوئے بے ادبی ماملے پر سیاست اب بھی جاری ہے جیہاں کانگریس کا یوٹن اب کانگریس اپ چناف جو خدور صاحب میں ہونے جا رہے ہیں وہاں پر نہیں لڑے گی کانگریس نے اپ چناف نا لڑنے کے پیچھے گروگرن صاحب جی کی بے ادبی کو بتایا کیپٹن امرندہ سنگھ نے کہا کہ سکی کی بھاونایں بہت آہت ہوئی ہیں اور خدور صاحب اب چناف کی تلنا گروگرن صاحب جی سے نہیں کی جا سکتی ہے پریزیڈنٹ ہی نومینیٹی سکی بات لیفت اپنیل دیسیزنینا چاہتی ہے ایک نامیل دیسیزنینا چاہتی ہے اور وہ دیسیزنینا چاہتی ہے اپنے ساتھیانہ لگالباد کرکے ایسیو ہے بہت شرح آپ کو کھڑور صاحب سے گروگرن صاحب گروگرن صاحب بے ادبی نمبر ایک ہے and this is one seat whether we win it or lose it is not important سکھی جی is not going to fight انہاں نے لڑن گے نہیں انہاں نے ساڑھی پارٹی نے فیصلہ کی they're not his decision and ہون میں نو آئے my conscience does not permit however if the party insists then I will fight وہیں اس کے اوپر پرتکریائیں بھی سامنے آ رہے ہیں کانگریس کے خدود صاحب کے رن سے بہار ہونے پر کیابیریٹ منتری دلدیس سنگھ چیمانے کانگریس پر نشانہ سادھا ہے یہ ڈیکلیئر کرنا چاہیے داسن پہلا ہے ناکون روکتا چاہیے جو کو جنہ دی ایسولیس سٹیٹ دے وچہانت ہے اوہ دے کر کے یہ الیکشن نو فیس نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح دیاں ڈسٹوربنس کریٹ کر کے کانگریس نے تے ہورک پارٹیاں نے بدھے بناو دی کوشش کیتے سی اوہ جڑا پڑھدہ اینہ دا چبے دے وچہ فاس ہو گیا سی ایک بندے نے کلنے ستیفہ دینا سیاں باکیاں نو کیوں ہے باکیاں جے پارٹی اٹھتے تھا کسی ایشو تا سہمتا تے ہم رندر سنگھ کے اوہن ہی پارلیمنٹوں ستیفہ دیں ایک بندے کولو ڈرامر چاہ کے کوشش کیتی سی پنجاب دی جنتا نو گمرا کرنے اوہ چارج جدو فیر نہیں ہوئی تہہوڑ فیر وہی جنیاں پرانیاں گلنا جنیاں شروع ہو گیا ادھر بی جے پی سانسد اور کیندری راجمنٹری ویجے سامپلا نکھایا کہ کانگریس ڈر گئی ہے تو وہیں عام آتمی پارٹی کے سخپال خیرہ نے اسے شرومنی اکالی دل اور کانگریس کا فرنڈلی میچ کرا دیا ہے جیڑا دکتی پہلے ریزائن کردہ اسے انہوں کینڈی ڈیٹ بنا دیا اور بات دی بچوں دینا واپس لائے لیں ایک ڈراما جیڑا لوگ اس نو زیادہ ہون پسند نہیں کرنے گا اور حقیقت نو سب جان دینے جیسے لوٹ کے صیفہ تا دے دیتا لیکن دے آفٹر فیکس نہیں سوچے اور ہون جو دو این موقع دیان کے الیکشن لڑن دا ٹائم سے گا دے ہون الیکشن دا مدان بھی چھٹکے پچ گی کانگریس پارٹی اور میں سمجھ دا کہ دونوں رویتی پارٹیاں کتے تو خدود صاحب کے اپچناب میں اب کانگریس نہیں اترے گی اور کانگریس کے اس یوٹن کے اوپر ویروت ہی ان پر نشانہ لگا رہے ہیں سوال بہت سے ہیں مدے کی بات میں ہاں اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کانگریس کا یوٹن کے معنی کیا نکالے جائیں بہت سے سوال ہیں کچھ سوالوں پر ہم آپ کو نصر ڈلوا دیتے ہیں کہ کن سوالوں کے اوپر آج ہم ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے سوال ہی ہے کہ کانگریس کا خدود صاحب اپچناب نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا اشارہ کرتا ہے 2017 کو دھیان میں رکھئے وہاں پر ویدھان صبح چناب ہونے ہیں سمیں بہت کم بچا ہے اس سے پہلے کانگریس یہ چناب نہیں لڑ رہی ہے کیا اشارہ کرتا ہے سوال ایک اور بھی ہے کہ اوپ چناب سے کانگریس اور آماتمی پارٹی نے دوری کیوں بنائی ہے یہ اہم سوال ہے وہی سوال یہ بھی ہے کہ وپکشی پارٹیوں کے بینہ خدود صاحب اوپ چناب کے اب کیا معنی ہوں گے کیا یہ سنگل سائیڈڈ میچ ہو چکا ہے کالی دل کے لیے ایک آسان راستہ بنا چکے ہیں کانگریس اور آماتمی پارٹی اس کے کیا معنی نکالے جائیں ان سب کے اوپر ہم چرچہ کریں تو سب سے پہلے آپ کو خدود صاحب اوپ چناب کے بارے میں جانکاری دی دیں آپ کو بتا دیں کہ تیرہ فروری کو وہاں پر ووٹنگ ہونی ہے سولہ فروری کو اس کے نتیجے آئیں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے پنجاب سے شیرگرگران صاحب جی کی بیعتبی کے معاملے سامنے آئے تھے اس کے بعد خدود صاحب کے ایم ایل اے جو کانگریس کی ایم ایل اے ہیں تھے ان کی طرف سے استیفہ دیا گیا تھا رمجی سنگھ سکی کی طرف سے اس کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی اور اب اس کے اوپر اپ چناب ہونے جا رہے ہیں اب کانگریس ان چنابوں میں سامنے نہیں آئے گی مطلب صاف ہے کہ کانگریس نہیں آماتمی پارٹی نہیں ہے تو کیا یہ ایک آسان راستہ اب اکالی دل کے لیے ہو چکا ہے ہم اس کے اوپر ہی بات کریں گے میرے ساتھ ہمارے آج کے مہمان جڑیں گے پینل میں کون کھون ہے ان سے بھی آپ کا تارف میں کروا دیتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ چنڈگر سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جو مہمان جڑیں گے ان سے بھی آپ کا تارف کروا دوں اسی بندے کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کانگریس کا جو یوٹن ہے اس کے معنیے کیا نکالے جائیں کیا واقعی آماتمی پارٹی کی طرح کانگریس بھی اب فوکس دوہزار سترہ ویدان سبات شناف پر ہی کرنا چاہتی ہے یا پھر اس کے کچھ اور مائلے نکالے جائیں آماتمی پارٹی فرنڈلی میچ بتاتی ہے اس کو اس کے اوپر بھی ہم کانگریس کے جو پرندری ہیدھی ہوں گے ان سے جواب دیں گے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ شرومنی اکالی دلکی اور سے ورسل سنگھ ولٹوہا جی جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ حرجید گریوال جی ہیں بی جے پی کی طرف سے آرار بھارتوات جی ہیں آماتمی پارٹی کی طرف سے اور ہمارے ساتھ کانگریس کے رنہ گرجید سنگھ جی ہیں آپ سبی کا سواگت ہے شروعات کریں کانگریس کے یوٹن کو لے کر ہم سوال اٹھا رہے ہیں ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے اسی کے اوپر ہم چرچہ کر رہے ہیں سب سے پہلے ایک ایک سب کا کمنٹ ضرور لینا چاہوں گا جس طرح سے آج کانگریس کے پردیشہ دھیاکش کیپٹن امرندر سنگھ نے یہ اعلان کیا سب سے پہلے بلٹوہ صاحب آپ سے کانگریس چناب نہیں لڑ رہی ہے آپ کی پرتکریا گروہ جی یہ چون اس کر کے انہیں مدان کھالی کیتا ہے کہ یہ پچھلے دنہ تو لگاتا ہے جنہوں دی کھڑور صاحب دی الیکشن اناؤنس ہوئی ہے یہ لوگتان دی نبز ٹور ایسی کہ کھڑور صاحب تو ساڑھی ماری مپی اجت رہے جب اور جدوں میں نہ دیکھیا پھی یہ تھے اجت تک درے رہنی برکل بری طرح رول جاؤں گی تے پھر کدھی دیل پاؤں دے سی کدھی دیل کٹ دے سی جنہیں پندہ دے کہا بتا ہے پہ چون لڑاں گے نہیں لڑاں گے سکی صاحب لڑنگے سکی صاحب نہیں لڑنگے سکی صاحب دا نا پہ ہون سارا کوشی جیڑی بلی یا تھیلیوں باہر آگی کیونکہ یہ اس کر کے باہر آئی ہے کہ کیپٹن مرندر سنگھ دے موں تے نا تے ہون رنگت رہ گئی ہے تے نا ہون پہلی بڑھ کرے گئی ہے یہ سارا کوشی اس کر کے ہے کہ پنجاب دے لوکان دے بچوں کانگرس دا آدار بالکل ختم ہو گیا پہلی تے گل اس کر کے بھی ہے کہ جتے بھی جسٹیٹ بھی دو ورہ کانگرس سا حال جان دیا وہ تھے کانگرس کا دے اٹھ دی نہیں یہ دوجی گل جیڑی ہے کہ پنجاب دے بچ اینہ نے حد آدھ خراب کندی کوشش کی تی کچھ جیڑے سیسٹیو مدے سی انہوں نے سیاست کندی کوشش کی تی پر لوکان لوکان ساچ دے مگر گھڑ دے نے جتوں لوکانو ساچ سارا کو سامنے آگیا پہ اے دے بچ گندی سیاست کیتی جا رہی ہے لوک پاؤں کے کالی دال دنال ڈاڑکے گھڑوتے اور جنیاں ساد پاؤںنا رہ لیاں ہونیاں نے انہوں نے بچی ہوئی چلی یہ ٹھیک ہے داس دیتا ہاں یہ سوال بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس مدے کے اوپر اب آپ چنانب لڑیں گے بلٹوان صاحب میں آپ کے پاس واپس ساؤں گا میں چھوٹا سا کمنٹ سب سے لے لوں اس کے بعد میں جو کانگریس کے رانا گرجی جی ہمارے ساتھ ان کے پاس جاؤں گا کیونکہ ویروتی سوال اٹھا رہے ہیں اس کو لے کر رانا گرجی جی میں آپ کے پاس آؤں گا حالانکہ شروعات آپ سے ہونی چاہیے تھے لیکن میں اس لیے آخر میں آؤں گا کیونکہ ویروتی جو ہیں وہ پہلے سوال اٹھا رہے ہیں حرجی جی آپ کا چھوٹا سا کمنٹ اس کے اوپر ضرور چاہوں گا بی جے پی اس چنانب کو اب کس طرح سے لے رہی ہے ایسا ہے لوگتنطر کے اندر جو چنانب ہوتے ہیں وہ ایک پرو کی طرح ہوتے ہیں اور سبھی راجنیتک دل جو لوگتنطر میں بشواش رکھتے ہیں وہ ان چنانب میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں چلیے پرو کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ پرو میں آپ کانگریس نظر نہیں آئے گی ٹھیک آپ کی سٹیٹمنٹ مل گئی بھاردوائی صاحب عام آدمی پارٹی پہلے نہیں تھی اب آپ عام آدمی پارٹی کے نتہ کہہ رہے ہیں کہ فرنڈلی میچ ہے آپ خود کنارہ کر چکے ہیں دوسروں پر سوال اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا چھوٹا سا کمنٹ چاہوں گا اس کے اوپر کی کانگریس اب اپچناب میں نہیں آئے گی ہم آپ کی مادیم سے درشکوں کو بتانا چاہیں گے جو بات ہم بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ کہیں کانگریس کی لیڈرشپ اور اکارڈی لیڈرشپ آپس میں ملی جلی ہے اور فرنڈلی میچ یہ کھیلتے ہیں اور اس کے بہت ادھارن بھی دیئے تھے آج یہ بات بلکل ثابت ہو کر ہو گئی ہے کل شکیل احمد جی نے سونیا گاندی جی سے منجوری لے کر سکی جی کا نام ایناؤنس کر دیا رات کو بتانا پڑے گا سردار امرندر سنگھ کو کہ رات رات میں کیا ایسا سمجھوتا ہے بادل صاحب سے انہوں نے کیا ہے کہ یہ رات کے اندر فیصلہ بدل کے آج فیصلہ یہ کر لیا کی نہیں کرنا جس بات کو وہ کہتے ہیں کہ اس کارن سے کی گروہ گرن صاحب کی بے عدگی ہوئی تھی وہ تو بہت دنوں سے ان کو پتا تھا تو پھر کیوں یہ گاؤں گاؤں میں جا کے پرچار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور اتنا میٹنگ ہے کہ انہوں نے کانگریس بھون میں کہ ہم کینڈیڈیٹ سیلٹ کر رہے ہیں پوری پرکیا کی اور جو سب سے بڑی ان کی نیتا ہے چلیے ٹھیک ہے آپ سوال اٹھا رہے ہیں آپ خود چنان نہیں لڑ رہے ہیں سوال ضرور اٹھا رہے ہیں میں آپ کے پاس واپس آوں گا جو آپ نے بات کہی ہے اس کے اوپر بھی جواب لیں گے جی بلکل ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ رانا گرجی سنگھ جی ہیں رانا صاحب سوال بہت سارے آپ کے پاس سامنے آ چکے ہیں سیدھا سا سوال ہے کہ کانگریس نے یوٹن کیوں لیا ایک رات میں سب کچھ کیوں بدل گیا کیوں آپ اپچناب سے کنارہ کر گئے یہ ایک رات میں نہیں ہوا یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا رمنجی سنگھ سکی نے سپیکر صاحب کو جے اپنا چٹھی لکھی کہ میں بدھان صاحب سے استیفہ دے رہا ہوں کیونکہ میں اس سرکار میں رہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے گاؤں ایک گاؤں میں بات میں گرو گرن صاحب کی بید بھی ہوئی اس لیے انہوں نے استیفہ دیا جے اور سپیکر صاحب نے ان کو نوٹس دیا کہ اس تاریخ کو آپ ہمیں آکے ملیے اور رمنجی سنگھ سکی نے ان کو ملنا واجب نہیں سمجھا کیونکہ دوشی ان کے لیے کوئی کاروائی کا دیش نہ تو مکمنتری جی نے اور نہ سپیکر صاحب نے اس پہ کوئی دلچسپی لی اس لیے رمنجی سنگھ سکی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا آپ ایک طرفہ فینسرہ جو مرجی لے لو انہوں نے ان کی جو سدستہ تھی اس کو رد کر دیا اور رمنجی سنگھ سکی امیلے نہیں رہے پنجاب سرکار نے پورے جور شور سے اس علاقے کے وقاس کے کام شروع کر دیے اور میں سمجھتا ہوں اس وقاس کے لیے کوئی اور نہیں کیول رمنجی سنگھ سکی اس کا شریع سے لاتا ہے وقاس کارے ہوگئے اس لیے آپ کو لگنے لگا کہ وہاں سے جیتنا مشکل ہے اب وہاں نہیں امیدوار بھیجنا چاہیے بات جیت کی نہیں بات سکھوں کی بھاونہوں کی ہے سر اگر بھاونہوں کو ٹھیس پچایا ٹھیک ہے نہتے لوگوں پہ گولی چلائی دو مارے گئے اکتیس کو بھون دیا گیا کسی کی ٹانگ نہیں کسی کی کان میں لگی کسی کی ہاتھ میں لگی سر یہ کانگریز تو یاد تو پنجاب کے لوگوں کو کرا رہے ہیں کہ اکالی دل کا چھوی کیا ہے اکالی دل چاہتا کیا ہے اکالی دل کرتا کیا ہے سو اس لیے ہمیں اوور نائٹ نہیں ہے یاد آیا یہ ایک پرکریہ ہے کانگریز پرکریہ کرتی ہے اور کیپٹرنا مندر سنگھ جی نے جو سٹینڈ لیا ہے رمنجید سنگھ کی بھاونہ ہیں جو رمنجی سنگھ سکی نے چٹھی شریمتی سونیا گاندی جی کو کیپٹرنا مندر سنگھ جی کے ترور لکھی ان بھاونوں کا آدھر کرتے ہوئے انہوں نے یہ اور پنجاب کے لوگ سوال بہت سارے ہیں گرجی جی نہیں سوال بہت سارے ہیں ان کے جواب میں ہم آپ سے ضرور لینا چاہوں گا ولٹوا صاحب رانا گرجی جی نے ایک بات کہی کہ وہاں پر وکاسکار ایک دم سے تیز کر دیے گئے اور یہ بھی خبریں لگتار سامنے آ رہی تھی کہ وہاں پر سنگھ درشن کافی دنوں تک مکہ منتری خود وہاں پر تھے سنگھ درشن چلتا رہا تو کیا کسی کشیتر کا کسی حلقے کا وکاس کا پیمانہ یہ ہے کہ وہاں پر اپچناب کروائے جائیں تاکہ ستہ پکس جیتنے کے لیے وہاں پر وکاس کرے گا سنگھ درشن کرے گا لوگوں کی سنے گا گوھر بجی جتو تک سنگھ درشن دا سوال ہے پنجاب دے کئی حلقے اور خاص کر کے عمر سر دے کئی حلقے نے آٹاری چھ سنگھ درشن ہویا رادہ سانس سنگھ درشن ہویا بابا بکارہ چھ سنگھ درشن ہویا جنیالے چھ سنگھ درشن ہویا کیوں تھے لیکشن کھڑور صاحب چھوی اسے اسے لڑی دیتا ہے تھی یہاں سنگھ درشن پہلے فکس ہی گے اور جتو تک سنگھ درشن نہیں بھی ہے گے ہویا جتاک وہ تھی بھی سنگھ درشن کم چل رہے ہیں اور جتو تک گوھر بجی اینا دی گالا ہے اے آج جتو پندرہ بی دن پہلے جس دن دی لیکشن ہے ناو سوئیے کدھی جاکھڑ صاحب بول دے ہے کدھی اینا دا کوئی لیٹر بول دا ہے کہ کھڑور صاحب دے بے چاہیے ناو صاف کر کے رکھ دے مانگی ایک کیبل تے کیبل بیان دینا جان دے یا حقیقتل ہوئے سمجھن دی ناویے ناویے کوشش کیتی ہے اینا نے ہمیشہ ہی برو دے بچوں سیاست کندی کوشش کیتی ہے اور سچے ہے کہ اے اے ہون بیلکل لوکانچ نکارے گیا اے انہا مدیانوں پر ہونا چاہو لے ہے سیکھ پامنا ہوا دے ناویے اور سکھی دی گل جدی یہ کانگس کر دی ہے جننے بلو ہٹر پریشن کیتا جیڑا آج نکے تو نکا بچا بھی ہے نا وہ دا مبائل کھوڑ کے دیکھو جیڑے بچوں شریعہ کال تک سیف دی تہی تیری ہوئی مارت دی فوٹو نجر ہوں دی ہے سانت بابا جرنیر سنگھ خال ساپ پندرام آج دی فوٹو نجر ہوں دی ہے انہا شہیدان دیا جنہا لوگ گونیاں مار مار کے تیری پر کرما پا دیتی تک سروہ رہا ہے لالو لال کر دیتا رہا نہیں پول سکدے چراسی دا قتلے ہم جیڑا دلی دیا گلیاں دے بچ تہیر پاپا کے ساڑے تسی سکھیدہ دعویٰ کر دے درامے کر دے درامہ دے بچے نال دی چلدہ تسی گرو دے نال درامہ کر لاتے رانہ گر جی جی یہ درامے لوگ پرواندی کرنے رانہ گر جی جی جواب دینا چاہیں گے تسی رائے نتک پارٹی جو مدان چاہو مدان چاہ پتا لگے تسی کنے کے پانی چاہیں گے اگر آپ نے چناب لڑنا ہی نہیں تھا تو دس دن بیس دن پہلے جیت کے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے رہے آپ آپ کی پارٹی کیوں دعوے کرتی رہی جیت کے دیکھو جی گالے آ چوراسی دی گل کیتی بلو سٹار اپریشن دی گل کیتی انہا لئی ساڑھی پارٹی نے لوگ سبت تک معافی منگی اور گالے آگے بھی اکی دین اکالی دل گائب رہا کسان سڑکان تے آگئے اور لوگا نے اپنا گسا اکالی دل پرتی ایس پنجاب دے شہرے عام ایک ماجہ ٹوٹل کٹ آف مالبہ ٹوٹل کٹ آف اور اکالی دل دا کوئی سینئر ریڈر لوگا نے پنڈان جنہ نو کہہ رہا پھر راہول گانڈی جی کیپٹن نمرندر سنجی ریناڑ اس مالبہ دی ترقید پیدل یاترہ کی تھی میں سمجھ دا ہے آپ نے اب تو اڈی پاپلارٹی دا بڑا بڑا ثبوت ہے کنے ایک پاپلار ہو تسی اور جے تسی کہوں کی بھی ایک کلیکشن اجڑا سی بائی کارٹ کیتا ایک اصول دے تحت اپنی سکھی اور ایک سکھ دے پاہبنا ماں انہ دے تحت اسی بائی کارٹ کیتا اور بی جے پی آرے میں کیا سکھا کہ ایک پرب ہوندہ اوپائی صاحب پرب بانویچ کتر گیا سی کانویچ جتوں الیکشن ہوئی ادھو نا کالی دل لڑیا ٹوٹل بائی کارٹ کیتا سو تھی اور کانگرس دی سرکار بنی اسی بائی کارٹ کیتا ستارہ اندھے بچ الیکشن ہونی ہیں لڑاں گے تو اڈینا ڈٹکے کوئی ہو جی گل نہیں اور جتھے تا ہی بیکاس دی گالیا والٹوہ صاحب نے کیا میں نے نہیں جوابتا کہ پنجاب جو بکاس ہویا میڈیا نو پتا لوکا نو پتا کہ اول خدور صاحب چوہیا اوہ دا شرے کہ اول رحمان جید سنگھ سکی نو جانتا ایک کسے کر کے بیکاس نہیں ہوئے بائی الیکشن کر کے ہوئے ایسے اتنا ہے تو پہلا جڑی بائی الیکشن اپنے تو ریچ ہوئی اوہ اس بائی الیکشن تے اگلو اوہ دو ہی بیکاس ہوئے اس سے پہلے کانگرس کہتی دی گریوال صاحب جس طرح سے انہوں نے سوال اٹھایا آپ پرو کی بات کرتے ہیں جب آپ خود بائی کارٹ کرتے ہیں اس سمجھے پرو کہاں چلا جاتا ہے سیم سیچیشن ہوتی ہے تو ڈبل سٹینڈرز ایک پارٹی کیسے رکھ سکتی ہے آج آپ کو لگ رہے کانگرس چنانب نہیں لڑ رہی عام آدمی پارٹی چنانب نہیں لڑ رہی وہ پرو کا موقع گواہ رہی ہے ایسا ہے گورب جی کشمیر بیلی میں جہاں ہمارے لوگوں کو گولیوں کا شکار بنایا جا رہا تھا ہم وہاں بھی چنانب لڑے ہم لوگ تنتر میں بشواش رکھتے ہیں اور کانگرس کا اتنا لمبا اتحاس ہے اس نے ہمیشہ لوگوں کو بھنٹا جیسے اب سکھ اور ہندو کی پولٹیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر اکالی بھاجپا گھٹوندن جو ہے ایکتا کی بات کر رہا ہے اور پنجاب کا وقاس ان کو ایک چشمہ لے کے دے دو جس سے دیکھ لیں اتنی چوڑی سڑکیں بن رہی ہیں کبھی پنجاب میں پہلے نہیں بنی تھی اور پنجاب کا وقاس جیسے ہو رہا ہے اور اب ٹیوبل کنیکشن لوگوں کو مل رہے ہیں اور باقی بھی پنجاب کے اندر ہر طرح کا امن و امان ہے اچھی بات آپ ٹیوبل کنیکشن دے رہے ہیں کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں بتائیں گے ذرا سر کسان خودکشی کر رہے ہیں سر آپ دس سال میں نہیں بدل پائی لیتیاں ہم یہ بادہ کرتے ہیں کہ کسان کے لیے بھی بہت کچھ کرنے والے ہیں ابھی جو انشورنس پالسی آئی ہے وہ بھی پنجاب میں امپلیمنٹ ہوگی اس میں صدار بھی ہوگا جیسے بادل صاحب نے کہا ہے جبل کولون نے چٹھی لکھ دیا ہے سنشو دن کے لیے اور بھی بہت سی باتیں کرنے والے ہیں چلی یہ ٹھیک ہے بھاردوائی صاحب عام آدمی پارٹی کہتے ہیں یہ فرنڈلی میچ ہے ٹھیک ہے بھاردوائی صاحب عام آدمی پارٹی کہتے ہیں کہ یہ فرنڈلی میچ ہے لیکن آپ خود اس میچ کو پہلے ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ فرنڈلی میچ ہے تو آپ لوگوں کو اس سے افغد کرواتے ہیں لوگوں کو کنونس کرواتے ہیں کہ یہ فرنڈلی میچ ہے آپ ہمیں ووٹ دیجئے لیکن آپ چناو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ باہر بیٹھ کر آپ ان کو فرنڈلی میچ بتا رہے ہیں یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ کس طرح کی سیاست عام آدمی پارٹی کر رہی ہے خاص طور سے ان اپچناووں میں میری بات آپ تسلی سے سنیے میں بہت بریفلی کہوں گا صرف تین پوائنٹ ہے میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کانگریس اگر یہ کہتی ہے کہ ہماری دھارمک بھاونائے کو چوٹ لگی تھی اس کر کے وہی سیچویشن ہے تو ہم نے اس الیکشن کو اب بائیکاٹ کیا ہے تو یہ بتائے کہ انہوں نے جب کیپٹن صاحب کی تاج پوشی ہوئی اتنے بڑی ریلی کی اتنے لوگ اکٹھے کیے کیا یہ ایک راجنیتک گتیویدی نہیں تھی اس وقت بھی کیا ان کی بھاونائیں اس وقت کون کو ٹھےس نہیں لگی تھی جب انہوں نے ماغی میلے میں پوری جان لگا کہ پندرہ بیس ہجار آدمی اکٹھے کیے اس وقت کیا ان کی بھاونائوں کو ٹھےس نہیں لگی ہوئی تھی یہ رات رات کے اندر ہی جو آرگیومنٹ رانہ صاحب نے دیئے ہیں کیا یہ آرگیومنٹ ایک رات کے اندر ہی پیدا ہو گئے ہیں کیا یہ آرگیومنٹ پہلے نہیں موجود تھے جبکہ یہ وہاں پر سروے کرا رہے تھے اور یہ سب کچھ کرا رہے تھے اور تیسری بات جہاں تک ہماری بات کا سوال ہے ہم نے ڈیڑھ سال پہلے دھوری کا الیکشن بھی بائی کارٹ کیا تھا ہماری پالیزی ہے ہم بائی الیکشن کو بائی کارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہے راج نیتی میں پریورتن لانے کا پہلے اپنے لے جا کر بھی پورا نہیں کر سکتے ہم نے ٹھوس چیز کہی تھی ہم اس کے اوپر قائم ہے لیکن کانگریس نے رات رات میں جو بدلاؤ کیا ہے اپنی بات میں اس سے ساپ جائی رہے کہ ان کا اور اکالی دل کا اندر میں سمجھوتا ہوا ہے اور جگمیت براد نے بھی یہ بات کہی ہے اس کی بات ان کو دھیان سے سننی چاہیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ اور خاص کر کے پنجاب کی جنتہ کے ساتھ بہت بڑا وشواس گھات کیا ہے چلے آپ نے جگمیت براد جی کا نام لیا ہے کیا آپ ویلکم کے لیے تیار ہو رہے ہیں آپ جگمیت براد جی کے عام آدمی پارٹی ویلکم کے لیے تیار ہو رہی ہے اس بات کا نہیں دیکھیں ہم اس بات کو بہت دفعے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے نہ کوئی ارادہ ہے نہ کچھ اس طرح کی چیز ہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے اوپر ان کے اپنے نیتا سوال اٹھا رہے ہیں اس بات کو یہ جس طرح سے توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں اس بات سے لوگوں کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو آرگومنٹ جو دیئے ہیں یہ رات رات کے اندر پیدا کیسے ہو گئے بہت دیروں سے ہم کہتے تھے کہ ان کا فرینڈلی میچ ہے دیکھئے مقدمے باجی ہوئی ایک دوسرے کے خلاف کیس ویڈراؤ ہوئے سیریسلی ہوئے یہ سب باتیں ہم کہتے آئے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے سر آپ چناب بھی لڑتے آئے ہیں آپ بائی کارٹ کی بات کر رہے ہیں اپ چنابوں کی آپ نے پٹیالا اپ چناب لڑا ہے آپ کو یاد ہوگا یا شاید آپ بھول گئے ہیں تلونڈی صاحبوں آپ نے لڑا ہے چناب آپ بھول گئے ہیں اس ٹائم آپ نے بائی کارٹ کیوں نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں دھوری میں کیوں کیا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دھوری الیکشن سے پہلے ہماری پارٹی نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا تھا دیکھئے بہت کارن ہے آج آپ خدور صاحب جا کے دیکھو سیکریٹیریٹ میں دیکھو سیکریٹیریٹ کے اندر توتے بول رہے ہیں کو سارے منتریوں کی وہاں پر ڈیوٹیا لگی ہوئی ہے لوگ کر رہے ہیں سرکار بلکل ٹھپ ہوئی ہوئی ہے دو اسیمبلی کے سیشن ہونے ہیں چار چار دن کے ہے دو تین دن کے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے ہم نے اس کی مہتواتہ سمجھتے ہوئے اس کو بائیکارٹ کیا ہم آدمی پارٹی کی طرف سے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ یہ فرینڈلی میچ ہے اکالی دل اور کانگریس کے بیچ ولٹوہا صاحب سوال یہی فرینڈلی میچ کے آروپ لگ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب پٹیالا میں چناب ہوا جب چناب ہوا تو اکالی دل نے وہاں پر اپنا سٹرونگ کینڈیڈٹ نہیں اتارا اب اسی طرح سے اب خدور صاحب میں یہ کانگریس کے طرف سے امیدوار نہیں اتارا کیا فرینڈلی میچ کے آروپ گورو جی جتوں تک کہاں آدمی پارٹی دل سوال ہے کیول تے کیول ایلیگیشن جا چوٹھی سیاست کھانے تو لابا پچھے گا جیڈیاں گلان کر دینے ہمیشہ اولٹ کر دینے لوکانہ ڈرامے کر دینے اور اے بھی جیڈی کیول تے کیول جیڈیاں گالے اکتے کیول ایلیگیشن لوکانو پتا ہے گورو جی تھوڑا سا جرہ بلٹوہ صاحب کو کہو ایسی شبد ہم بھی کہہ سکتے ہیں اپنی بانی کے پر کابو رکھنا چاہیے نہ کر یہ کٹھے ہو سکتے ہیں اور جتوں تک جتوں تک کانگریس سیاست دی گل ہے ہمیشہ ہی شروع مینی اکالی دل آج تو نہیں لے کے شریمتی اندرہ گاندی بیڑے تو لے کے ہمیشہ ڈٹ کے ایلیگ روتہ خیتی ہے جتوں تک کپٹن امریندر سیاست دی سوال ہے جیسے کڑتن پر ہی رائے نیتی کپٹن امریندر سیاست دی شروع مینی کالی دل دے نال کیتی ہے شروع مینی کالی دل سپنے چم نہیں پول سکتا ہے کپٹن امریندر سیاست دی کردار نو اور جتوں تک پاردواز جی صاحب نے اے پیلو کانگرسی ہو دے سو لے گوندے سی ہے گوندے رہے ہیں آج کال امریندر مینی دے گوندے ہیں پر کٹو کل سو لے تے صحیح گاؤ اے پاردواز صاحب کیجریواز صاحب نے کیا سی صدارن بڑھ کے رہاں گے بڑیاں کوٹھییاں بڑیاں کاراں سیکیورٹیاں ٹائی ٹائی لکھتن کھا سکھاں دے گوی ڈراما کرتا سپیشن انویسٹیگیشن ٹیم دے نا آتے کوئی اے ایک تھاپڑ تھاپڑ کے کہیں دے جی تہاں بڑا آن صاحب آج دلی چوی تے مگ ہی ملے تے بھی کہ اسی ایسے ٹی بنائی ہے سکھاں نو تیس آل دا انصاف دو آنگے تے تاڑی تے داس مینے فائل گواچی رہی پاردواز صاحب او بھی تاہنو سرکل آر جاری کر کے اونا پری ہے بردواز صاحب موقع ملنا چاہیے میں دفاعی دگا مجھے موقع ملنا چاہیے تہاں بردواز صاحب randہ صاحب موقع ملنا چاہیے اچھا بردواز صاحب باردواہ جی آپ بلکل کرنا چاہیے ان کو یہ غلط بات ہے باردواہ جی جواب دیجئے باردواہ جی آپ نے اپنے طریقے کی بات کرو جی اپنے بخش رکھیں باردواہ جی آپ کو بات کرنے کی تحظیم نہیں ہے آپ کو عقل نہیں ہے باردواہ جی اندر رنگ آگے رہے چلے سیاد کرنے کی بردواہ صاحب شانت رہی ہے تھوڑا جواب لے لیں دیجئے کیا کہہ رہے ہیں باردواہ صاحب باردواہ صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے آپ جب عروف لگاتے ہیں تو دوسرے بھی آپ پر عروف لگائیں گے آپ کو جواب تو دینا ہوگا نا میں جواب دے رہا ہوں یہ بولنے کب دے رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت مدہ جو ہے وہ یہ ہے میں نے کہا کہ فرینڈلی میچ ہے میں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے میں نے یہ کہا سردار امریندر سنگھ کے اوپر ایمپرویمنٹ ٹرس کے کیس چل رہے ہیں نو سال سے ابھی تک چلان بھی پیش نہیں ہوا چار شیخ نہیں ہوا یہ سرکار کی سیریس نیس ہے ان کیسز کے بارے میں بادل صاحب نے دو ہزار دو میں ایک سردار امریندر سنگھ کے خلاف کونٹمٹ کا مانہنی کا کیس کیا تھا اپنے آپ ہی دو ہزار چھے میں انہوں نے اس کیس کو ویڈرو کر لیا ایسے بہت اگزامپل ہیں جس میں کی یہ کھیرہ صاحب نے یہ بھی کہی ہے تو ہم نے جو بات کہی ہے ایک بیسز کے اوپر کہی ہے یہ کبھی کہتے ہیں ایم ایلو کو یہ کر دیا میں پوچھتا ہوں جب ان کے وزیر جاتے ہیں جلو کے اندر وہاں پر سارا ڈپارٹمنٹ کے افسر وہاں کھڑے رہتے ہیں بیس بیس گاڑیوں کے کاف لے جاتے ہیں ہمارے منطری کرتے اس طرح سے یہ دیکھے کتنا ویسٹ اور کتنے پریولیجز انہوں نے لے کے رکھی ہوئی ہے اس کو تو یہ دیکھتے نہیں جو ایک سر مددے سے آپ بھی مت بھٹکی ہے ہم نے بڑھائی ہے سر مددے سے مت بھٹکی ہے اس کو لے کے یہ کر رہے ہیں جی اس کو تو یہ قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ ان کے وزیر جاتے ہیں جلو کے اندر ریسٹ آؤٹ میں ٹھیلتے ہیں وہاں پر تحصیل ڈھیک ہے سر ٹھیک ہے آپ بہت سارے آروپ لگا رہے ہیں جی بلکل رانہ گر جی جی اس کو ایسے کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ فرینڈلی میچ ہے ٹھیک ہے سر بھار بھار جی رکیے آپ ذرا آپ ذرا رکیے جواب لینے دیجئے رانہ گر جی جی اسے کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ فرینڈلی میچ ہے کالی دل اور جو کانگریس ہے اس کے بیچ آپ نے امیدوار پیچھے کیچ لیا اپنا پاردواج صاحب نے بڑا گلت روپ لائے فرینڈلی میچ دا کوئی فرینڈلی میچ نہیں اسی ایک سکھ دیا رامنجید سنگھ دی سکھی ایک سچے سچے سکھ دی پاونا دی قدر کردے ہوئے کیپٹن نامرندر سنگھ جی نے انہاں دی انہوں کیسی ہیں یہ الیکشن نہیں لڑا گی اور جتھے تا ہی فرینڈلی میچ دی گال ہے یہ بلا بلکل سرہ سر گلت اروپ ہے چاہیے ٹھیک ہے آپ ان اروپوں کو گلت بتاتے ہیں جتھے تا ہی کوٹ پاردواج صاحب نے کیتا نا کیپٹن نامرندر سنگھ جی کیسہ نگال تے بلٹواج صاحب نے کیا جی کیونہ دی کیسی ہم کاس آسادے ہوئے ہوں گے لیٹران تے کیس تو آڈیاں پالسیاں دیتے ہیں تو ہی تا پنڈوں پنڈ لوگ مار دیتے ہیں پرچے کرا کرا کے ستر یار لوگ اندر ہوئے ڈرگ دے کیس چھوٹے اور لوگ آپ اچھے لڑا لڑا کالی دل نے ماریا کانگریس نے ایتا تھا کم پہلا نا کیپٹن نامرندر سنگھ دے راچ ہویا کہ نا کانگریس نے کہا دیتا تھا کم کیتا رنگ رجید جی آپ کہہ رہے ہیں کہ فرنڈلی میچ نہیں ہے ایک چیز تو آپ مانتے ہیں کہ اگر کانگریس کا امیدوار نہیں ہے تو ایک طرح سے اس چناب کی اہمیت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی اب راستہ بہت آسان ہو گیا ہے اکالی دل کے لیے ان کے لیے دیکھیں اکالی دل کے لیے نا الیکشن جیتنا ان کو خوشی ملے گی لیکن بات ہے کہ ایشو کیا ہے کس ایشو پہ رمانجید سنگھ سکی نے استیفہ دیا کیا ان ایشو کو سرکار نے ایڈریس کرنے کی کوشش کری سر آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ ایک سال کے لیے خدور صاحب حلقے کو ایک پارٹی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں جب آپ چناب نہیں لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ہاتھوں میں سے واپس لینا بھی آتا ہے چونتر سال وہاں اکالی دل کا راج رہا برمپورا صاحب بار بار وہاں سے ملے بنتے رہے رمانجید سنگھ سکی نے ہرائے تھا 2017 میں رمانجید سنگھ سکی پھر ان کو وہاں سے ہرائے گا چلیے جید کا دعوت 2017 کا ہو رہا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں 13 فروری کی جو اسی سال چناب ہونے ہیں مطلب اگلے مہینے چناب ہونے ہیں جہاں پر اپ چناب ہے خدور صاحب میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گریوال صاحب ہمارے ساتھ ہیں گریوال صاحب بہت سی باتیں ہیں لیکن بی جے پی سے بھی ضرور ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو فرینڈلی میچ ورڈ نکل کر سامنے آیا اس کو ہم اہمیت کیوں نہ دیں کیوں یہ کہیں کہ یہ فرینڈلی میچ نہیں ہے بی جے پی بہت شان تھا ان چنابوں کو لے کر کوئی حلچل بی جے پی کی زیادہ نظر نہیں آتی اکالی دل پورا سرگرم نظر آتا ہے سکریے نظر آتا ہے وہاں پر خود نامنکن کے وقت اپمکہ منتری سکبیر سنگھ بادل پہنچ جاتے ہیں اور اس بیچ کانگریس اب چناب نہیں لڑ رہی ہے یہ جو تکونہ مقابلہ ہونا چاہیے تھا آم آدمی پارٹی بھی جو آ چکی ہے یہ ایک ون سائیڈی سے کہا جا رہا ہے کیوں نہ کہا جائے فرینڈلی میچ ایسا ہے بی جے پی شرومنی اکالی دل کے ساتھ ہے اور ہم آگے بھی چنابوں مل کے لڑیں گے اور میں کانگریس کو ایک سوال کرتا ہوں کیا آج ان کو کوئی سمسیہ نظر آتی ہے پنجاب میں آج وہ بائیکارٹ کر رہے ہیں کہ آگے جنرل الیکشن جو آنے ہیں بیدان سوا کے اس میں بھی بائیکارٹ کریں گے جو سترہ میں آنے ہیں اور یہ کانگریس کو اپنی پولیسی بتانی پڑے گی کہ وہ اس طرح کی ساج سے کیوں رشتی ہے اور پنجاب کے بشے میں گمراہ کیوں کرتی ہے کیونکہ دنیا سے انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے ہمارے ڈپٹی سی ایم لا رہے ہیں یہ اس میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں ہمارے بکاس میں بھی ایسی باتیں کر کے کہ پنجاب میں یہ غلط ہو رہا ہے پنجاب میں کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا پنجاب میں بکاس ہو رہا ہے اتنی سڑکیں بن رہی ہیں اور اتنی روزگار کے آگے سادن آ رہے ہیں اور انڈسٹری آ رہی ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو جب اتنا بکاس ہو رہا ہے تو کانگریس کیوں یہ گمراہ کرتی ہے کہ یہاں الیکشن کا بائیکارٹ کر کے یہ دکھانا چاہتی ہے کہ پنجاب کے حالات کرام ہیں پنجاب میں غلط ہو رہا ہے پنجاب میں کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے یہ کانگریس نے ہمیشہ پنجاب کے ساتھ دھوکھا کیا ہے پنجاب کے ساتھ جبردستی کیا ہے اس کے لئے پنجاب کے بکاس میں بادہ بنتے ہیں یہ کانگریس کے اوپر ہمارا الزام ہے اس کا جواب دے کانگریس رانا گروہ جی جواب دینا چاہے گی جی بلکل بلکل دیکھو جی گالے آ کہ رمن جی سنگھ شکیرے جے استیفہ دتا ایسے لی دیتا کی باٹھ پینڈ دے ویچ گروہ گران صاحب دی بید بھی ہوئی پورا اینہوں پنتاری دن پجا دن سپیکر صاحب نے بھی دیتے انہاں پجاہاں دن آج اوہ دے بعد آج تہیں کی سرکار نے دوشیہوں پھنڈ دی کوشش کی تھی اگر پھڑے تو گلت پندے کی بھی چلو پرچا کرو کانینی پڑ دی کرو لیکن اگر بار آلے نائنٹروین کر دے تو گریب بچارے اندر جیلان سار نے رانا گر جی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کاروائی نہیں ہوئی اس لیے آپ چناب نہیں لڑ رہے نہیں ہوئی ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور جیلیاں والا بھاگ میں جیسے گولیاں چلیں ویسے آج پنجاب میں انہوں نے ماری اور اگر گرو گران صاحب کی بید بھی کا انصاف سکھوں کو پنجاب میں نہیں مل سکتا تو بادل صاحب بتائیں کہ باقی سٹیٹوں میں سکھ کیسے سکھوں کا گرو گران صاحب رانا گر جی جی اگر دوہزاہ سترہ میں اگر یہ سیم سٹیٹس رہتا ہے اس جانچ کا تو آپ کا فیصلہ کچھ لگ ہوگا یا وہاں پر بھی آپ بائیکارٹ کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اکلی دل کو ہرا کے کانگری سرکار بنائے گی اور دوشیوں کو پکڑ کے اندر دے گی چلیے ٹھیک ہے اگر اس میں انوالڈ ہوں گے ان پر بھی سخت کاروائی ہوگی چلیے ٹھیک ہے اب اکالی دل اس چنواب کو کیسے لے رہا ہے کیونکہ اب تک تو بہت سکریئے نظر آ رہے تھے بڑے بڑے نیتہ وہاں پر پہنچ رہے تھے اب آسان راستہ ایک آم آدمی پارٹی کے چنواب سے ہٹنے کے بعد کانگریس کے ہٹنے کے بعد اکالی دل کے لیے نظر آ رہا ہے حالانکہ نتیجوں کا انتظار پھر بھی کرنا ہوگا اب کس طرح سے اب کانگریس کا یوٹن اس کو لے کر اکالی دل چنواب لڑنے جا رہا ہے یا پھر وکاس کے مدے کو مکھے رکھا جائے گا گورو جی جتھو تک کانگریس دی جیڑی انہ دا سادسی صبح آیا جہاں چلا چلن دا انہ دا صبح آیا یہ دے پیچھے بھی انہ دے کچال ہے انہ نے اپنا کینڈیڈیٹ انہ نے ویڈرا کر لیا پہ جیڑی بہت بڑی ہار ہونی ہے پہ ساڑے میدوار دی او دے تو بجی انہ نے ہون کوشش کرنی ہے کہ جیڑی ازاد میدوار کھڑوتے آئے سدھے اصدھے روک چھ او دی ڈٹ کے مد کرنگے سانو اسگل دا اولا نہیں پر اسی چوندے سی اے مدان چوندے تے چنگی طرح نا دے نشا کرانکے پی پر اے نہیں آئے اے پچ گے ڈر گے اے انہ نے کوئی بھائی کار نہیں کیتا اے ہار دے در توں مدان اے نا دے کھالی کیتا ہے پر سانو پتا ہے انہ نے پنگے لینے ہیں انہ نے اتھے کھڑور صاحب حرکے چھ جیڑے ہور امیدوار کھڑوتے نے انہ نے ایک پارٹی دے سینئے لیڈرز ہوتا ہے جیڑے ازاد کھڑوتا ہے پر پندر سنگھ بٹو خواست پرا اے ہو سکتا ہے کہ اس سے دی مد کرنے پر اسی ہی جیڑی ہے جس طرح لیکشن لڑنی ہے اس سے طرح لڑنگے اکالی در نے آپ دے مدی آتے لوکاں دے کیتے کم آتے جیڑیاں پلائی سکیما نے اور جیڑاں انہیں سر بھی پہلو کر لیا ہے کہ لوکاں دے پیچے گالے کیول تے کیول بادل صاحب دیتے شروع منی کالی دل دی چل دی ہے پی ساڑا ہوتے پل گلنا نہیں پر اے نہ پنگا لینوں ہٹنا نہیں پر اے دے کر کے یسی لیکشن جیڑی ہے ڈٹ کے لڑنگے اور اے بار 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 باہت پینڈ دی گال کر دے کٹنا دی گرو گران صاحب دی بیاد بیار دی کٹنا دنیا چے کٹے بھی بیٹھا سکھ گرو نو مننوالا جا کسے بھی ترم نو مننوالا ترمی بندہ اوس گرو صاحب دی ہوئی بیاد بینوں کو اڑنی سکتا بڑی ٹھیس پجی ہے پر اے بار بار اتنے سیاست کر دے سیاست کر دے کر دے پنجاب چے لامبو لادن لگے سی لامبو لادن لگے سی ساپرکار سنگھ بادل نے اوس چیز دا شروع منی ایک کالی دل نے سامنا کی تا اور آج پنجاب دے اندر شانتی ہے سادھی آتبان کے بینٹی شانتی رہن دو اور باٹھ پیندی جڑی ابگیا ہوئی بیاد بھی ہوئی اوہ دا دوشی فڑ کے سلاکھان دے پیشے دیتا کیول تے کیول بگرادی رہ گی ہے جتھوں دے دوشی ہے جتھے سی بی آجانج گھتی ہے ڈرامے نہ کرو رانا صاحبہ گرو تو ڈراؤ پنجاب پلس تے پروسانی سی بی آئی کو چلے گا گرو ترم تو ڈرو شلام میں نہ کرو شلیہ کو کوٹ engine اللہ ج realize بدا کرو گرو تو ڈراؤ تو گرو تو تُسرے گرو تو ڈراؤ گرو تو ڈراؤ صاحب صاحب چھوٹ بول دے ہوں جی جتھے دھوڑا جتھے دھوڑا بس چلے تجھے گروہ گران صاحب دے سامنے چھوٹ بول دے ہوں کیلی گل تجھے صحیح کر دے ہوں ترم تو ترم دے بیچ رہا ہے کہ ترم تو ڈرو لوکار نو پتا ہے رہن راہی لوکار نو پتا ہے کہ کون سچا کون چھوٹا ہے اسے کر کے مدہ آن چلی ہوں دے تجھے پتا ہے اسے کر کے نہیں ہوں دے اچھا بھلو تو ہی تار میں کو گیا سیاں تار میں کر کےڑا پر ماننا بھی درسا صاحب میرے بڑے پہ آج گسانہ کر دے ہوں میری گل سنو سکھ روپ دے وچ جنہیں ککرم کسی لوگ رہتے ہیں چلو ماندے آسی جنہیں جے ساڑا سروپ رہت پیاری مجھ کو سیتھ پیارا نا ہے چنگی رہت یار میں کرنا کرم بھی چنگے کرو رہت کرنی کچھ نہیں کرنا کرم چنگے کرو کرم چنگے کرو کرم کرم بڑے امپورٹنٹ رہت رہت کرمیاں رہت کرمیاں رہت کرمیاں بھلٹوہ صاحب بڑے مانیوگ لیڈر ہے پر ایک بات ہے یہاں آنے سے پہلے اگر یہ اپنے نیتاؤں کو پوچھ کر آتے تو شاید جس طرح سے یہ یہاں پر لڑکے ڈرامے باجی کر رہے ہیں ان کی ضرورت نہ پڑتی ڈرامے باجی نہیں ڈرامے باجی کر رہے ہیں ان کی پول کھولتی جو کہتی آئی ہے کہ یہ گرو گرن صاحب کی بے عدگی کے جمعہ دار ہیں تو لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں انہوں نے بہت اچھا موقع جو ان کو ملے گا تھا پڑھوں صاحب میں اتحالیوں کے اقلاف ان کو درامے بچار کرنے کا وہ انہیں گوایا ہے اس کا قارن شرط یہی ہے فرنگلی مہت ہے لوگ ساتھ رہے ہیں ایک گزرے پر پاریاں ساری لگاتی رہیں گی میرے پاس سمیں اب ختم ہو چکا ہے گروال صاحب معافی چاہوں گا آخر میں آپ کے پاس نہیں آ پایا میں رانا گرجی سنگھ جی آپ کا بہت بہت دھنیواد مہاردوہ جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد ورسل سنگھ ویلٹوہ جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد تیرہ فروری کو ووٹنگ ہے یاد رکھئے گا خدور صاحب اپ چناف میں اب کانگریس نہیں ام آدمی پارٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی دس امیدوار اس چناف میدان میں ہیں اور کالی دل بھی یہ چناف لڑ رہا ہے دیکھنا ہوگا کی کیا ہوتا ہے لیکن اسے سیمی فائنل دوہزار سترہ کا کہا جا رہا تھا کتنا سیمی فائنل اب رہ پاتا ہے کانگریس کے بینا یہ چناف یہ بھی دیکھنے لائک رہے گا فلال کے لیے آپ اجازت دیجئے دھنیواد موسیقی